سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کا تعلق ہمیشہ چولی دامن کر رہا ہے کارکنوں کا جذبہ بڑھانا ہو یا پھر سیاسی بحاظ پر جنگ سوشل میڈیا ہمیشہ پی ٹی آئی کا اہم ہتھیار ثابت ہوا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان نے ٹک ٹاک پر بھی قدم جمانہ شروع کر دیے ہیں سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے ٹیئرمن عمران خان سوشل میڈیا کے ایک منجے ہوئے کھلاری سمجھے جاتے ہیں انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا بیانیاں بنانا اور اس بیانیاں کو وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچانے کا فن خوب آتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت سیاسی میدان میں بے شک جتنی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں لیکن سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر آئے روز کسی نہ کسی ٹرنڈ کا سبب ضرور ہوتے ہیں عمران خان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ اب تک تقریباً تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سام سے زیادہ فالوز رکھنے والے پاکستانی سیاستان ہیں نو مئی کے واقعات اور گرفتاری کے بعد جہاں مین سٹری میڈیا پر ان کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے وہاں بعض ناقدین کا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی جنگ بھی ہار رہے ہیں عمران خان جہاں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی فعال دکھائی دے رہے تھے وہاں بعض سارفین کا خیال تھا کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انہیں ٹویٹر کی طرح فعال رہنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ رات تحریک انصاف کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں لکھا گیا کہ چیئرمن عمران خان پاکستانی نوجوانوں سے جڑنے کے لیے آج سے ٹک ٹاک جوائن کر رہے ہیں عمران خان نے ٹک ٹاک جوائن کیا تو ایک ہی دن میں دو لاکھ انہتر ہزار لوگوں نے انہیں فالو کیا جبکہ ٹویٹر پر دیکھتے ہی دیکھتے ٹرنڈ بن گیا تحریک انصاف کی حامی سارفین جہاں ان کے اکاؤنٹ کی پروموشن کرتے دکھائی دئیے وہی کچھ سارفین نے خوب دلچسپ تفسر بھی کیے ایک سارف نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا سیاست میں کیا رکھا ہے ٹک ٹاکر بن جاؤ بہت سکوپ ہے گفتگو آگے بھڑی تو کچھ سارفین ایسے بھی تھے جنہوں نے اب تک ٹک ٹاک اپلیکیشن انسٹال نہیں کی تھی ساریف فیصل نے اسی حوالے سے لکھا مرشد کے لیے اب ٹک ٹاک بھی انسٹال کرنا بڑے گا پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر جنت مرزہ جن کے ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں ان کے حوالے سے سارفین کا کہنا تھا کہ ان کو اب گھبرانا چاہیے ایک سارف نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جنت مرزہ اب کیا کرے گی عمران خان کی حالیہ بیانات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک سارف نے لکھا ایک اور پلیٹ فارم جہاں وہ وہی بات کریں گے جو ہر جگہ دھوڑاتے ہیں اور وہی لوگ یہاں بھی اس کو جوائن کریں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا سابق وزیراعظم عمران خان کو اس غیر معمولی سوشل میڈیا فالوئنگ کا فائدہ اگلے عام انتخابات میں ہوگا جو ممکنہ طور پر چند ماہ بعد ہونے والے ہیں کیا وہ عام انتخابات میں بھی بڑے مارجن سے کامیاب ہو سکیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا